دوستوں انگلینڈ کے خلاف ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں ملی شاندار جیت کے بعد ٹیم انڈیا فائنل میں پہنچ گئی ہے وہیں بھارت کو فائنل میں پہنچانے کے بعد روہت شرما کو روتے ہوئے دیکھا گیا لیکن مقابلے کے بعد اب خود روہت نے کچھ چونکانے والے بیان دیئے ہیں جسے آپ کو بھی سننا چاہیے تو کیا ہے پوری خبر آخرکار کیا کچھ کہاں ہے روہت نے اپنے بیان میں ان کے اوفیسیل بیان کا پورا ویڈیو تو ہم آپ کو دکھائیں گے ہی لیکن اس سے پہلے اگر آپ بھی ٹیم انڈیا کے فین ہیں تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دوستوں سیمی فائنل مقابلے میں ٹاس ہار کر پہلے بلے بازی کرتے ہوئے بھارت کی شروعات ایک بار پھر خراب رہی ویرات کوہلی تیسرے ہی اوور میں نو رن بنا کر آؤٹ ہو گئے رشب پنت بھی آج کے اس اہم مقابلے میں زیادہ دیر ٹک نہیں سکے حالانکہ ایک چھوڑ سے کپتان روہت شرما جمع ہوئے تھے اور انہوں نے سوریہ کمار یادو کے ساتھ مل کر ساتھویں اوور میں سکور کو پچاس رنوں کے پار پہنچایا روہت اور سوریہ نے شاندار بلے بازی کرتے ہوئے اردھ شتکیہ سانجھے داری پوری کی روہت نے ایک بار پھر سے اچھی پاری کھیلی انہوں نے 49 گیندوں میں 57 رن بنائے روہت کے آؤٹ ہونے کے بعد سوریہ کمار یادو بھی زیادہ دیر نہیں ٹکے اور وہ بھی 47 رن بنا کر آؤٹ ہو گئے جس کے بعد ہاردک پانڈیا اور اکشر پٹیل نے تیزی سے رن بنائے اور ٹیم کے سکور کو 171 رنوں تک پہنچایا لیکن دوستو جب اس ٹارگٹ کو چیز کرنے انگلینڈ کے بلے باز میدان میں اترے تو بھارتیہ گیندبازی کے آگے انگلینڈ کا کوئی بھی بلے باز ٹک نہیں سکا بٹلر نے شروعات میں اٹیک ضرور کیا لیکن چوتھے اوور میں جیسے ہی روہت نے اکشر پٹیل کو اٹیک پر لگایا تو وہیں سے پورا میچ ہی پلٹ گیا اکشر نے پہلے بٹلر کو پنت کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کر آیا اس کے بعد بھی بھارت نے لگاتار وکیٹ جھٹکے پانچویں اوور میں بوم رہ نے فیل سالٹ کو کلین بولڈ کیا اور پھر اگلے ہی اوور میں اکشر پٹیل نے جانی بیر اسٹو کو بھی کلین بولڈ کر دیا نووے اوور میں کلدیپ نے سیم کرن کو بھی آؤٹ کر کے انگلینڈ کی بلے بازی کرم کو پوری طرح سے توڑ کر رکھ دیا اس کے بعد تو وکٹوں کی جھڑی لگ گئی انگلینڈ کے ایک کے بعد ایک لگاتار وکیٹ گرتے گئے محض ستر رن پر ہی انگلینڈ نے اپنے چھا وکیٹ گوا دیے تھے اور یہاں سے واپسی کرنا بے حد ہی مشکل ہو گیا تھا انگلینڈ جیسی خطرناک ٹیم اس سیمی فائنل مقابلے میں بھارتیہ گیندبازی کے آگے گھٹنے ٹیکتی ہوئی نظر آئی آپ کو بتا دیں کہ محض 103 رن پر ہی انگلینڈ کی ٹیم آل آؤٹ ہو گئی اور بھارت نے 68 رنوں کے بڑے انتر سے مقابلے کو جیت کر انگلینڈ سے 2022 کے سیمی فائنل کا بدلہ لے لیا جس میں اکشر پٹیل اور کلدیپ یادو نے تین تین وکٹ لیے وہیں بمراہ کو دو وکٹ ملے اس جیت کے ساتھ ہی انڈیا نے فائنل میں اپنی جگہ بنا لی وہی فائنل میں جانے کے بعد سبھی بھارتیہ کھلاڑی کافی زیادہ خوش تھے لیکن روہد شرما تو کافی ایموشنل ہو گئے تھے ظاہر طور پر یہ خوشی کے آنسو تھے ڈریسنگ روم کے باہر انہیں روتے ہوئے بھی دیکھا گیا جس کے بعد ورات ان کے پاس جا کر انہیں دلاسہ دیتے ہوئے نظر آئے وہیں دوستوں اب ٹیم انڈیا کی اس جیت کے بعد انڈیا کے کپتان روہد شرما نے کچھ چوکانے والے بیان دیئے ہیں روہد شرما نے میچ کے بعد پریس کانفرنس میں کہا میں اور ہماری پوری ٹیم اس جیت سے کافی خوش ہیں مجھے پہلے ہی بھروسہ تھا کہ ہم یہ میچ جیت جائیں گے اور ہم نے یہی کیا آج ہماری ٹیم نے بلے بازی اور گیند بازی دونوں نے کمال کا پردرشن کیا ہم نے جو بھی پلان اس میچ کے لیے بنائے تھے وہ کام آئے میں اپنے پردرشن سے بھی کافی خوش ہوں کیونکہ میں اس جیت میں اپنا یوگدان دے پایا سوریا نے بھی میرے ساتھ میں اچھی بلے بازی کی جہاں سے ہم نے میچ کو انگلینڈ کے ہاتھ سے دور کر دیا اکشر نے بلے بازی اور گیند بازی دونوں میں اپنا سمپورن یوگدان دیا اس سے ہمارا کانفیڈنس بڑھ گیا کلدیپ بمراہ سب نے بیسٹ گیند بازی کی میں ہمارے گیند بازوں کی جتنی تعریف کروں اتنی کم ہے خاص طور پر ہمارے سپنر نے اچھی گیند بازی کی ان کو پچھ سے مدد مل رہی تھی جس کا انہوں نے پورا فائدہ اٹھایا کلدیپ اور اکشر نے تو انگلینڈ کی کمر ہی توڑ دی آگے روہت نے کہا کہ ہمیں دو ہزار بائیس کی ہار یاد تھی جو ہم کو انگلینڈ نے دی تھی لیکن اس بار ہماری ٹیم سوچ کر آئی تھی کہ ہم انگلینڈ سے بدلہ لے کر ہی رہیں گے اور ہم نے یہی کیا اب ہم نے آسٹریلیا کے بعد انگلینڈ سے بھی اپنا حساب کتاب چکتا کر لیا ہے ہماری ٹیم ابھی کافی بیلنسڈ ہے اور سبھی کھلاڑی اپنی بھومی کا پر کھرے اتر رہے ہیں اب فائنل میں ہمارا سامنا افریقہ سے ہوگا اور ہم اس میچ کے لیے بھی پوری طرح سے تیار ہیں مجھے وشواس ہے کہ ہم فائنل جیت کر اس بار فینس کو سیلیبریٹ کرنے کا موقع دیں گے اور بھارت کو ایک بار پھر سے وشو ویجیتا بنائیں گے دوستوں روہت نے یہ بیان دے کر صحیح فینس کو وشواس دلائیا ہے کہ بھارت ہی ورلڈ کپ جیتے گا دوستوں ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں بھارتیہ ٹیم نے انگلینڈ کو بے حد ہی شرمناک طریقے سے ہرایا ہے بھارتیہ کپتان روہت شرما نے زبردست بلے بازی کی زبردست کپتانی کی اور انگلینڈ سے اپنی ہار کا بدلہ لیا جس کے بعد آسٹریلیای دگجوں نے انگلینڈ کی ٹیم کا جم کر مزاک اڑایا ہے اور اس کے ساتھ ہی بھارتیہ کپتان روہت شرما کی جم کر تاریف بھی کی ہے سین واتسن سے لے کر ڈیویڈ وارنر رکی پونٹنگ سے لے کر سٹیو سمیتھ جیسے کھلاڑیوں نے کیا کچھ کہا ہے دکھائیں گے ان کے اوفیسیل بیان کا پورا ویڈیو لیکن اس سے پہلے اگر آپ بھی ٹیم انڈیا کے فین ہیں تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں بھارت کے خلاف انگلینڈ کی شرمناک ہار کا آسٹریلیای دگجوں نے جم کر مزاک اڑایا ہے وہیں روہت شرما کی جم کر تاریف بھی کی ہے آپ کو بتا دیں پہلے ڈیویڈ وارنر نے بڑا بیان دیا انہوں نے کہا میں روہت شرما کی بلے بازی اور ان کی کپتانی دونوں کا بہت بڑا پرشن سکھوں مجھے روہت بہت پسند ہے ایک کھلاڑی کے طور پر بھی ایک انسان کے طور پر بھی انگلینڈ کے خلاف انہوں نے جو کیا ہے سچ میں ویسا کرنا بڑا ہی مشکل ہے ایک لیجنڈ ہی ایسا کر سکتا ہے لا جواب کپتانی لا جواب بلے بازی اور انگلینڈ جیسی گھمنڈی ٹیم کو انہوں نے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ سے باہر کا راستہ دکھا دیا ویل ڈن روہت ویل ڈن ٹیم انڈیا definitely انڈیا ہی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ جیتے گی دوستوں ڈیویڈ وارنر کے بعد رکی پونٹنگ بھی روہت شرما کے دیوانے ہو گئے انہوں نے کہا یہ عدبت تھا روہت جس فارم میں ہیں جس طرح وہ ٹیم کو لیڈ کر رہے ہیں یہ سب ایک آشچرے جنک کاریہ ہے روہت اپنی ٹیم کو جس طریقے سے لیڈ کر رہے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ ان سے بہتر کپتان اس وقت دنیا میں اور کوئی بھی ہے انگلینڈ کا ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ سے باہر ہونا ایک سخد احساس رہا ہے ان کا گھمنڈ اب چکھنا چور ہو گیا ہے کیونکہ ہماری ٹیم کی ہار کے بعد انگلینڈ میں جم کر مزاک بنایا تھا اور جس طریقے سے ٹیم انڈیا نے انہیں ہرائیا ہے وہ تو کہیں موہ دکھانے کے کابل بھی نہیں ہے ریکی پونٹنگ کے بعد سین واتسن نے بھی بڑا بیان دیا ہے انہوں نے کہا میں نے تو پہلے ہی پریڈکٹ کر دیا تھا کہ ٹیم انڈیا ہی یہ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ جیتے گی کیونکہ اب کسی بھی ٹیم میں دم نہیں ہے کہ وہ بھارتیہ ٹیم کو ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ جیتنے سے روک لے ٹیم انڈیا کے پاس روہت شرما جیسا کپتان اور بلے باز ہے بمراہ جیسا گیند باز ہے اور سب سے بڑی بات بھارتیہ ٹیم کے پاس ورلڈ کلاس سپنر ہیں جس شرمناک طریقے سے بھارت نے انگلینڈ کو باہر کا راستہ دکھایا ہے مجھے لگتا ہے افریقہ سے بھی وہ مقابلہ جیت کر فائنل جیتیں گے دوستوں سین واتسن کے بعد سٹیو سمیت نے بھی بڑا بیان دیا انہوں نے کہا پریڈکٹ کر لیا تھا کہ ویسٹ انڈیز میں ٹرن ہونے والا ہے اس لیے انہوں نے سپنر زیادہ لیے روہت ایک لیزنڈ ہے اس میں کوئی شک نہیں اور ایسے لیزنڈ کو دل سے سلام ہے لیکن دوستوں کیا اس سال ٹیم انڈیا روہت شرما کی کپتانی میں ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ جیت پائے گی یا نہیں آپ اپنی رائے نیچے دیے گئے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ایسی ہی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں دھنیباد